بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ مدسر مجتبہ رائٹ نیوز کے ساتھ ناظرین پنجاب حکومت کی طرف سے آج سے دو ماہ کے لیے صبح بھار میں تمام شہروں کی مارکیٹیں بازار، کاروباری مراکز، شاپنگ مال، دکانیں، گودام، بیکریاں، دفاتر اور ویرہوس کو رات نو بجے بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ شادی حال رات دس بجے اور ریسٹورنٹ رات گیارہ بجے بند کر دیے جائیں گے میڈیکل سٹور، لیبارٹریز، پٹرول پامپس، ہسپتال، ٹائر شاپس، دور اور دئی کی دکانوں پر اس فیصلے کا اطلاق نہیں ہوگا اس کے ساتھ ہفتہ میں ایک دن تمام کاروبار مکمل طور پر بند رہیں گے حکومت کی طرف سے صوبہ بھر کے تمام کاروباری مراکز بند کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے اور یہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ملک میں جاری لوڈ شیڈنگ بوران پر کابو پانے اور بجلی کی بچت کے لیے یہ خصوصی اقدام اٹھایا گیا ہے اسی حوالے سے آج ہم یہاں پر سرگودہ کے تاجروں سے بات کریں گے اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ رات نو بجے کاروباری مراکز بند کرنے کے حوالے سے ان کی رائے کیا ہے کیا ایسا کرنے سے بجلی کی بجت اور لوڈ شیڈنگ بوران پر مستقل طور پر کابو پا لیا جائے گا اور تاجر ہونے کی حصیت سے وہ حکومت کی اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں تو آئیے ناظرین لوگوں سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر وعلیکم سلام سر کیا نام ہے موزم امتیاز جیاز صاحب کیسے ہیں الحمدللہ شکر اللہ پاک جیاز صاحب میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ پنجاب حکومت نے آج سے دو ماہ کے لیے کاروباری مراکز مارکیٹیں بزار شاپنگ مال بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس کا بنیادی مقصد یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ہم بجلی کی بجت کریں گے لوڈ شیڈنگ بوران پر کبو پائیں گے تو آپ لوگ تاجر ہیں بزنس کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں کیا حکومت کا یہ اقدام درست ہے سر میں یہ کہوں گا کہ حکومت کا یہ اقدام بالکل غلط ہے کیونکہ اس سے جو عام دکاندار ہے یا تاجر برادری ہے وہ بالکل نیچے چلی جائے گی کاروبار ویسے ہی کافی ڈاؤن ہے پرائسیز بہت زیادہ اوپر چلی گئی ہیں پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے کاروبار جو ہے وہ بالکل سٹک ہوکے رہ گیا ہے تو شام کا ٹائم ہوتا تھوڑا سا اس میں کوئی تھوڑے بہت کسٹور آ جاتے ہیں اگر نو بجے دکانے بند کر دیں گے ہم لوگ گھر کیا لے کے جائیں گے بچوں کے لیے کیا لے کے جائیں گے آپ کو لگتا ہے کہ اگر حکومت یہ قدم اٹھا رہی ہے تو اس سے کوئی بجلی کی بچت ہوگی لوڈ شیڈنگ بوران پر قابو پا لیا جائے گا اور کیا یہی مستقل حال ہے کہ بجلی اور لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کے لیے کیا یہی سسٹیمیٹک علیہ بہتر ہے کہ اگر اس طرح ہے تو پھر لوڈ شیڈنگ مزید اگر بڑھتی ہے تو دو گھنٹے اور بڑھا دیا جائے گا ٹائم دکانے بند کرنے کا تو کیا کہتے ہیں سر میرے خیال میں حکومت کا یہ جو قدم ہے یہ غلط ہے اس سر کبھی بھی بجلی کی بچت نہیں ہوگی الٹا تاجر برادری کا نقصان ہوگا ہاں یہ ایسے کریں جو پاور پرانس بند پڑے ہیں ان کو آپ چلائیں بجلی لوڈ شیڈنگ پوری کریں اس طرح تو عام آدمی پل کو نیچے چلا جائے گا یہ تو کوئی اتھنٹیک ان کا جو ادھریکیا وہ نہیں ہے حکومت پنجاب نے آج سے بجلی کی بجت اور لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کے لیے نو بجے کاروباری مراکز دکانے بزار مارکیٹیں شاپنگ مالز یہ بند کرنے کا انڈر جاری کیا ہے تو آپ اس حوالے سے آپ لوگ تاجر اور کاروباری لوگوں تو آپ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں یہ سر جی سرہ سر نقصان ہے محشد تباہ پہلے ہو چکی ہے جو کاروبار بند کر رہے ہیں اس سے اور نقصان ہوگا کسٹمر پہلے کوئی نہیں ہے مارکیٹ میں کے لیے یہ طریقہ کیار کر کے کم پا لیا جائے گا اس طرح نقابو ہو سکتے کیونکہ دیکھیں نا آپ جن سے سرکاری دفاتی رہے ہیں ان میں سب کچھ چڑھ رہا ہے اس روٹین اسی طرح چڑھ رہے ہیں اور ہمارے جن سے پرائیویٹ جن سے غریب آدمی دکان داری کر رہا ہے کچھ کر رہا ہے اس کی دکانیں بند کر کے یہ لوڈ شیڈنگ کی بجت کر رہے ہیں پچھلے تقریبا دو ماہ سے یہ حکومت آئی رہی ہے تو پچھلے دو ماہ سے مارکٹ لیول جو ہے وہ بلکل ڈاؤن جا رہا ہے کام کے حالات بلکل ڈاؤن ہیں معیشت بلکل پاکستان کی گرسی تے گرسی جا رہی ہے جو غریب بند ہے نا وہ اس کے اندر پس رہا ہے اور سب سے زیادہ اس کے اندر پس رہا ہے سفید کوشن ہو گیا ہے ہم جیسے لوگ ٹھیک ہے لیکن ان کو تو اس چیز کا احساس نہیں ہے مہنگائی ہے تو وہ بڑھتی جا رہی ہے اب یہ کرنے سے پہلے ہی آج کل حالات نہیں ہے کام کے اب ایک گھنٹہ آپ مزید کریں گے آگے عید کے دن ہے اب تاجروں کے پاس یہی کمانے کے دن ہے اور یہ بند کر کے اور ان کے لیے تو احتیاطی ہو جائے گی جو چھوٹے دکاندار ہیں وہ اس میں پیس ہیں یہ انتہائی غلط قدم ہے جی ان کا اور انتہائی غلط فیصل ہے کیونکہ رات کو نو بجے ہی آل موسٹ آج کل گرمیوں میں گاک باہر نکلتا ہے اور ہماری کوئی سیل ہوتی ہے ایتر بیس آج کل جو گورنٹ آئی ہوئی ہے وہ چور اور ڈاکوں کی گورنٹ ہے جس کی وجہ سے ہمارے کاروبار آر ریٹی تباہ ہو چکا ہوئے جو کچھ تھوڑا سا ہے وہ بھی رات کے ٹائم ہوتا ہے اگر رات کے ٹائم یہ بجلی لے لیں گے تو ہم کیا کریں گے بجلی نہیں آت کو دکانے بند کر دیں گے آپ لوگ وہ بجلی کی بچت ہی ہے نا بجلی کی بچت کر کے یہ کیا کریں گے رات کے ٹائم ہم کمائیں گے کہاں سے ہمارے بچے کھائیں گے کہاں سے انہوں نے آر ریٹی میں لوٹ لوٹ کے ہمارے بس رہ کیا گیا جو وہ بھی چھیننا چاہتے ہیں اچھا کیا لگتا ہے یہ جو اقدام اٹھایا گیا ہے کہ اس سے واقعی طور پر ٹیکنیکلی بجلی کے بوران اور بجلی کی بجت کی جا سکتی ہے بجلی کے بوران پر کب اپایا جا سکتا ہے کیا یہ سسٹیمائٹیکلی دوسرے موالک میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے کاروبار بند کر کے بجلی کی بجت کی جاتی ہے نہیں جی میں نے تو کسی اور ملک میں ایسا کبھی کچھ نہیں دیکھا ہے کہ رات کو بجلی بند کر کے اور بچت اس کی کیجئے اور بہت سے طریقے سے یہ بجلی بچا سکتے ہیں لیکن یہ کاروباری حضرات کے پیچھے پڑے ہیں ان کے کاروبار جو رہے گئے وہ بھی دوبار ہی غلط ہے اس کی وجہ سے کاروبار ڈوب جائیں گے کاروبار پہلے بھی ڈوب گئے ہیں اتنی مہنگائی ہو چکی ہے چیزوں کے ریٹ اس قدر اوپر جا چکے ہیں کہ عام آدمی اس کو خرید ہی نہیں پا رہا اور دن کے ٹائم اتنی گرمی ہے عورتیں بچے یا بڑے لوگ کس طرح نکل کے شاپنگ کر سکتے ہیں انہوں نے رات کے ٹائم ہی آنا ہے اور کچھ کاروبار ہوتلنگ اور اس سے وابستہ ایسے ہیں کہ جو چلتے ہی رات کے ٹائم ہیں اور وہ پوری ایک انڈسٹری ہے آپ لوگوں سے ان کا روزگار چھین رہے ہیں ان سے ان کی روٹی چھین رہے ہیں تو اس کا حل بھی تو بتائیں نا کہ اگر نو بجے آپ دکانیں بند کرا دیں گے تو لوگ کان سے کھائیں گے اور کمائیں گے اچھا کیا لگتا ہے واقعی حکومت اس طرح کر کے یہ جو سٹیٹیجی استعمال کر رہی ہے اس سے بجلی کے بوران پہ اور لوڈ شیڈنگ پہ مستقل طور پر قابو پا لے گی اس سے اس طرح قابو نہیں پایا جا سکتا جب تک یہ اپنی آیاشیاں اپنے خرچے اپنے آپ کو یہ لیمٹ میں نہیں لائیں گے اس طرح تو کاروباری طبقہ مار دیں گے اور کاروباری طبقہ مار دیا تو یہ کیسے چلے گا ملک جو ریونیو کریٹ کر کے دے رہا ہے جو آپ کو ٹیکسز کریٹ کر کے دے رہا ہے تو یہ تو ختم ہو جائے گا ملک اور ویسے بھی اتنے کرزیں ملک کے اوپر ہیں کہ حکومت رات کے نو بجے تک بھی کھول لے یا رات نو بجے صبح نو بجے تک بھی کاروبار کھول لے تو بند جیسے ہی ہے کاروبار ہے ہی نہیں میں اس دکان پر پندرہ سال سے لوڈر چلاتا ہوں اور الحمدللہ ہمیں یہاں ایک منٹ کی بھی فرصت نہیں ملتی تھی کبھی ادھر جا رہے ہیں سمان لے کر کبھی ادھر جا رہے ہیں اور اب سارا دن دیکھتے ہیں کوئی تو آئے کسٹمر لینے کے لیے کسٹمر ہی نہیں ہے تو چاہے رات بجے بند ہو چاہے صبح تک کھلی رہے ہمیں اب کوئی فرق نہیں پڑتا اچھا کیا لگتا ہے حکومت یہ جو کاری ہے کدام اٹھایا ہے جو اس نے دکانے بند کرنے کا کاروباری مراکز بند کرنے اس سے بجلی کے دوران پر کب اپایا جا سکتا ہے جی پہلے اپنے گھر سے شروع ہونا یہاں آئے جائے ایک سرکاری افسر اپنی ماں کی فاتح خانی کے لیے ہیلیکاپٹر پہ آ رہا ہے اور اس کا ریڈ کارپٹ بچھا ہوئے ایک کھیت کے اندر آپ یہ دکھائیں نا چیزیں ہیں ہم کہاں جائیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے سرکاری افسر ہیلیکاپٹروں پہ فاتح خانی کر کے لیے آ رہے ہیں یہاں روزانہ غریبوں کی فاتح خانی ہو رہی ہے کون آتا یہاں پہ ہمارا تو یہی ہے ہم تو سارا دن فارغ ہوتے ہیں اور سارا دن ایسے گھر چلے جاتے ہیں ہمارے بچے بھی دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہو گیا آج کیا ہو گیا یہ جب سے حکومت یہ آئی ہے ہم تو بہت پریشان ہو گئے ہیں اس سے تو پہلے ہم پہلے کہتے تھے خان نے شاید نہیں صحیح کیا ہوگا وہ بھائی وہ ہی اچھا تھا ہمارے کاروبار بھی چار رہے تھے لوڈ شیڈنگ بھی نہیں تھے ایک منٹ کی سب ٹھیک تھاک چار رہا تھا الحمدللہ لیکن آپ ہمارے بہت مشکلہ لاتا آگئے آپ کو کیا لگتا ہے لوڈ شیڈنگ ہو کیوں رہی ہے عمران خان کے دور میں بجلی پوری تھی عمران خان کے دور میں دیکھیں میں اسی شہر میں رہتا ہوں ایک منٹ کی لوڈ شیڈنگ نہیں تھی تو ایک دان سے یہ کیسے پھر سٹارٹ ہو گئی اس کی پیچھے کیا ریزن ہے پتہ نہیں سر ریزن تو ہمیں نہیں پتہ اب میں بھی انہوں نے کوئی پیمنٹ نہ کی ہو پیسے تو ہے نہیں جو ہوتے ہیں یہ اپنے گھر لے رکھتے ہیں دیکھیں تاجر بھی اتنی ڈیوٹی نہیں دے سکتا صبح نبی کا حکم ہے کہ صبح فجر کے بعد اپنے ویزر کی تلاش میں نکل جاؤ یا بندیرہ ہوتا ہے اپنے گھروں میں چلے جاؤ یہ مغربی یا وہ ساری کاؤنٹری یہ فارمولا وہ انہوں نے ازمایا ہوا ہے یہ کر رہے ہیں باہر انگلینڈ دیکھ لیں وہ بند ہو جاتا ہے بجلی کی بجت اور لوڈ شیڈنگ پہ کابو پانے کے لیے یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے دوسرے ممالک میں نہیں نہیں دوسرے ممالک میں یہ نہیں استعمال کیا جاتا ہے نہیں ڈیم بنائیں نہیں وسائل بنائیں یہ ہم نہیں بنانے ہیں پھر یہ دکانیں کیوں باند کر رہے ہیں پھر ڈیم کی طرف توجہ دیں اب بجلی کی لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر یہ ٹائمنگ بڑھا دیں گے سات بجی کی بجائے پانچ بجی دکانیں بند کر دیں پانچ سے تین بجے پہ آ جائیں گے پھر آپ لوگوں کی دکانیں بند ہوتی رہیں گے یہ پچھلی قومت کو چاہیے تھے نا پونے چار فال گزارے ہیں کوئی ڈیم بناتی کوئی توجہ دیتی پچھلی قومت میں لوڈ شیڈنگ تھی پچھلی قومت میں لوڈ شیڈنگ نہیں تھی بلکل نہیں تھی پھر ان کو کیا ضرورت تھی اب لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے ڈیزل کے اوپر بجلی بن رہی ہے ڈیزل کا منگا ریٹ ہو گیا ہے ہم افورڈ نہیں کر سکتے اتنی منگا عمران خان کی قومت کیسے افورڈ کر رہی تھی کیسے بجلی پوری کر کے دے رہی تھی بھائی کرزے لے رہی تھی آئی ایم ایفون کو کرزہ دے رہی تھی انہوں نے جائے ہیں آئی ایم میں گئے ہیں کرزہ لیا انہوں نے کرزے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں جب مل گئے تو پھر تو بجلی عوام کو تکلیف نہ دے ابھی نہیں ملا بھائی ابھی تو آنی یہ کسٹیں یہ کہہ رہا ہے دو تین افتے آپ پھیر جائیں اس کے بعد دیکھیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ ڈالر قابو میں نہیں آ رہا ہے پھر بجلی کا مسئلہ حل ہو جائے گا پھر دکانے بند کرنے کی کیا ضرورت تھی بھائی مسئلہ تو حل ہوگا تو دکانے بند کھلیں گی ابھی مسئلہ حل نہیں ہوا یہ تو دو ماہ کا آرڈر جاری گیا ہے اس کے بعد دوبارہ سے اس فیصلے کو ریویو کیا جائے گا اس وقت سردی آ جانی ہے نہ اسی چلنے ہے خود با خود ہی وہ کنٹرول میں آ جائے گی اس وقت ہمارے ملک میں بجلی ہے ہی نہیں نوازی کے دور میں نہیں ہوتی تھی اس نے تھوڑا قابو کیا ہے بجلی کو اس نے بھی تو قابو کیا ہے اس وقت لوڈ شیڈنگ کا نامہ نشار ختم کر دیا تھا زرداری دور میں لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی اب عمران میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی لیکن اب انہوں نے مجبوری ہے ان کو تھوڑا سا ٹائم تو دے نا کتنا ٹائم چاہیے ان کو دو تین ماہ چاہیے اور کیا چاہیے وہ کونے چار سال میں کچھ نہیں کر سکا تو ان کو دو تین ماہ تو دے نا سیر انہوں نے پہلے بھی بیس پچی سال لگائے ہوئے ہیں اسی ملک پہ بڑے تجربہ کھا رہے ہیں تیس سالہ تجربہ ہے ان کا اس تجربے کی بنیاد پہ کوئی فیدہ ملے ہے آپ لوگوں کو ان کے تجربے کا کوئی فیدہ ملے ہے اس عوام کو ملے کیا ملے سکون سے کاروبار تھا جھوٹنی بولنا ویسی پوری زندگی گزر گئی ہے انہی کاموں میں کوئی ایسی چیبو نہیں تھی اپرات افری ملک میں سکون تھا سارے لوگوں کو آرام سے کھا کے سوٹے تھے ہم ہنگائی کا حال دیکھ لیں کیا ہو گیا ہم پریشان ہیں قسم سے گاگ ایک یا دو آتے ہیں اس کے بعد گاگ نہیں آتا اور چام کو گاگ آتے ہیں ہم پھر بھی کہتے ہیں چلو یار اس ملک ملک سو درجے ہے ملک سو درجے یہی ہماری بھائی رہے ہیں اور ہماری کیا رہے ہوں حکومت کا یہ فیستہ غلط ہے ہمارا کاروبار جو ہے وہ رات کو آٹھ بجے نو بجے سٹارٹ ہوتا ہے تو دکانے بند ہو جائیں گے تو ہم کہاں جائیں گے پہلے ہی پیٹرول کی وجہ سے دھیر مہنگائی کی وجہ سے جو ہے وہ کاروبار ہے ہی نہیں تو اس کے بعد دکانے بھی بند ہو جائیں گے تو ہم تو روڑ کے اوپر آ جائیں گے ان کو چاہیے کہ کوئی ڈیم کی ڈیم شیم بنا کے یا کوئی اس قسم کا کوئی مسئل کر کے بجلی کا کوئی بند بس کریں تاکہ ہمارے لئے کوئی آسانیاں پیدا ہوں ویسے ہی کاروبار کوئی نہیں ہے اور کافی عرصے سے جب سے یہ حکومت آئی ہے خاص طور پر کاروبار کا نام ہی نہیں ہے کسمر ہی کوئی نہیں ہے آپ دیکھ لیں آپ جتنی دیر سے آئے ہیں کوئی کسمر آیا ہمارے پاس اگر اس کو بادی نظر میں دیکھا جائے تو اچھا فیصلہ ہے کہ جب ہمارے پاس ریسورسز میں ایک الیکٹسٹی کی کمی ہے تو دیفینیٹلی ہم نے اسی میں رہ کے مینج کرنا ہے ہر بندہ اس کو اپنی طرف کھینچے گئے یہ ایسے ہوئے ہے تو اس طرح تو کام نہیں چلتا پورے ملک میں جتنی بجلی ہے اسی کو یوز کرنا ہے اور جن میں اگر سن لائٹ میں یوز کیا جائے دی لائٹ کو یوز گئے تو اچھا اقدام ہے بھلے ہم ہمارا ذاتی طور پر سپورٹ ہم اس کو نون لیک کو نہیں کرتے لیکن اس کے بہتر بھی یہ جو فیصلہ ہے یہ ملک کی حساب سے کر دیکھا جائے تو وہ بہتر ہے گاک نے نو بجے آنا ہے یا دس بجے آنا ہے گاک کو جب پتا ہے نا کہ نو بجے مارکٹ کلوز ہو جانی ہے تو میں بھی اگر گاک کو میں نے کچھ چیز لین جائیں مجھے پتا نو بجے مارکٹ کلوز میں میں نے اس سے پہلے اٹھا لینی ہے اور اگر ان کیس کچھ چیز ایک رہ بھی جاتی ہے تو صبح آٹھ بجے لے لیں گے اتنی کوئی امرجنسی والی دکانیں تو وہ بند نہیں کر رہے اچھا پچھلے دور میں امران خان کے دور میں بجلی پوری تھی یا لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی جی بجلی انہوں نے جیسے بھی مینج کی ہوئی تھی انہوں نے بجلی پوری دی ہوئی تھی بالکل اس بات میں کوئی شک نہیں امران خان کی پرفارمس بہت اچھی تھی اور شروع میں مسائل تھے لیکن اس کے بعد آکے بہت اچھا ہو گیا تھا لاس یئر ہمارا بزنس کا بہت اچھا گیا ہے سٹارٹ بھی اس یئر کا بہت اچھا تھا اور یہ پیک کا سال پاؤنٹ کیا جا رہا تھا سر کیا لگتا ہے کہ یہ جو سٹیٹیجی استعمال کی گئی ہے کاروبار بند کرنے کی دکانیں بند کرنے کی کہ کسی بھی ملک میں لوڈ شیڈنگ گوران پر قبو پانے کے لیے بجلی بجت کرنے کے لیے کیا یہی سٹیٹیجی استعمال کی جاتی ہے یا کوئی اس کا اور بہترین ٹیکنیکل کوئی سلوشن ہوتا ہے جو حکومت کے پاس ابھی نہیں ہے کیا کہتے ہیں یہ دیکھیں اس میں شارٹرم میٹرم اور لانگ ٹرم پلان ہوتے ہیں جو شارٹرم پلان ہے وہ سب سے پہلے تو یہی کیا جا سکتا تھا اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے اتنی جلدی تو آپ نہ پلانٹ لگا سکتے ہیں کوئی نہ بجلی پیدا کر سکتے ہیں نہ ڈیم تعمیر کر سکتے ہیں نہ کچھ اور ایسا کنٹریکٹ ہو سکتا ہے فیلال تو شارٹرم میں یہی کام کرنا تھا باقی میٹر میں یہ سولر پینل کی طرف جائیں لوگوں کو سبسیڈائز سکیم نے ان کو بینکوں کو لون سکیم میں انڈل کریں کہ لوگوں کو یہ اس میں سولر پینل لگا کر دیں سولر پینل کی کاسٹ اگل بن چار پانچ لاکھ روپیہ آ جاتی ہے تو ہر بندہ نہیں اتنی جلدی بیک بان ٹائم میں افورڈ کر سکتا تو گورنمنٹی کو سکیم دے دے کہ پانچ لاکھ آپ کو سولر پینل لگا کر دیں گے اس کے بعد آپ کے بیجلی کے بیلوں میں اس کی کٹوٹی ہوتی رہے گی تو بیجلی کے بیلوں میں دستہ سار یا اس طرح کر دیں کٹوٹی گا دیں مارکیٹ میں کر لیں یا پلازوں کے اوپر کر دیں یا اس طرح کر کے بعد تو پیسے ڈیفینیٹ ڈیٹرن ہو جائیں گے اور اس کی اوپر پرافٹ بھی گورنمنٹ لے سکتی ہے اور ساتھ میں الیکٹریسٹی کی جو کنزمشن سر جی سب سے پہلے تو بات یہ ہوتی ہے کہ عوام کی بیتری دیکھی جاتی ہے اور تاجر دب کا سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی ریڑ کی ہڈی ہے آپ کے ملک کی معیشیت کے لیے تو لائٹ کا آج اعلان ہونا کوئی ہمارے لیے نئی بات نہیں ہے اس سے پہلے ان لوگوں نے آتے ساتھ ہمارے کاروبار ختم کر دی ہیں جب بھی پیٹرول اوپر جاتا ہے تو ہر چیز میں ہائکس آتی ہیں پرائیسز بالکل اوپر چلی جاتی ہیں تو کسٹمر کی رین سے باہر چلی جاتی ہیں چیزیں اور اب بھی آپ کے سامنے ہمارکیڈا پوری وزٹ کریں دیکھیں بلکل کاروبار ختم ہو گیا جب سے یہ امپورٹنٹ گورنمنٹ آئی گیا ان کی وجہ سے یہ سارے معاملات خراب جار رہے ہیں اور آج انہوں نے یہ اعلان کر کے اپنی طرف سے تو سیونگ کر رہے ہیں لیکن ان چیزوں سے سیونگ نہیں ہوتی دیکھیں ہماری جو پشلی حکومت تھی نا وہ ڈیمز بنا رہی تھی وہ ایسی بجلی پیدا کر رہے تھے جس پہ کاسٹ کام آئے اب یہ ایسی بجلی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں جس پہ کاسٹ بھی زیادہ ہے اور عوام کو فائدہ بھی نہیں ہے یہ سیدھا سیدھا ہماری جیبوں پر ڈاکہ ہے اور یہ ہماری نسلوں کا مستقبل خراب کرنے پر آ گیا اچھا کیا لگتا ہے کہ اکومن نے یہ جو سٹیٹیجی اختیار کی ہے کیا باقی بجلی کو ٹھیک کرنے کا لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا بجلی کی بجٹ کرنے کا یہی پراپر طریقہ ہے یا کوئی اور ان کے پاس سلوشن نہیں ہے دیکھیں جب آپ کے پاس تجربہ بھی نہ ہو اور آپ کو صرف یہ پتہ ہو کہ میں نے کھانا ہے پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کی منیجمنٹ کسی کام کی نہیں ہوتی یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم عوام سے بجلی چھین کے پوری کریں ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ہاں ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا گورمنٹ کو کہ وہ بجلی کی پروڈکشن انکریز کر دیتی لیکن انہوں نے اس طرف کوئی کام نہیں کیا ڈینٹ بن پڑے میں ہیں سب آپ کے پاور پلانٹ بن پڑے میں ہیں اور وہ سفید ہاتھی بن چکے ہیں اس ٹائم وہ آپ سے کھا رہے ہیں آپ کو فائدہ کچھ بھی نہیں دے رہے ہیں تو دوسرا یہ کہ ایک گھنٹہ بچانے سے یہ آپ کو کوئی چار دن کا تو فائدہ ہو سکتا ہے صرف وہ بھی بجلی والوں کو عوام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ نقصان ہے یہ جو اکتام اٹھایا یہ بہت غلط ہے کاروباری طبقے کے لیے ہمارے جو کشمر ہیں وہ زیادہ تار رات کو آتے ہیں دن کے وقت جو ہے وہ آکے پچھے ان کا کیونکہ یہ ذرائی شہر ہے چھوٹا سا چہر ہے تو وہ گھروں میں یا کھیتی باری کے کام کرتے ہیں وہ شام کو نکلتے ہیں اس وقت تک تقریباً جب ہمارے پاس کشمر آتے ہیں تو یہ ٹائم ہو جاتا ہے دکانے بان کرنے کا تو ہمارا تو بہت زیادہ نقصان ہے تو یہ نہیں آنا چاہیے قومت کو سوچنا چاہیے کاروباری طبقے کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے نا ریلیف دینا چاہیے اگر بزنس پوائنٹ آفیو سے دیکھا جائے نا تو پھر تو یہ ٹھیک نہیں ہے مطلب دیکھیں کہ ادھر جو ہے ایک تو رینٹ زیادہ ہیں شاپس کے ٹھیک ہوگا اور رات کو ادھر کام ہوتا ہے نا موسٹلی لیکن ابھی جو کہ انہوں نے فیصلہ کر لی ہے کیا یہی طریقہ ہے ٹیکنیکل اصل نہیں ہے ٹیکنیکل طریقہ یہ نہیں ہے ٹھیک ہوگا کیونکہ میں تقریباً اٹھارہ بیس سال تھے یورپ میں رہ رہا ہوں پندرہ سال اٹلی میں رہا ہوں ریسنٹلی ابھی سویڈن میں آ رہا ہوں تو ادھر یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ اگر مطلب سال بعد دو سال بعد وہ پانچ منٹ کے لیے آپ کی لائٹ آف کرتے ہیں اور پہلے آپ کو انفارم کرتے ہیں ٹھیک ہوگا تو اس حوالے تو نو بجے کے بعد بند کرتے ہیں تو اس وقت گاہ سارا آتا ہے کیونکہ پہلے ٹائم تو گرمی ہوتی ہے سارا دن ویسی بیٹھے رہتے ہیں اور رات کو اگر کاروبار بند کر دیں گے تو ہم کہوں سے کمائیں گے